ہیلو فرینڈ میں ہوں عمر جی تو آپ دیکھ رہے ہو سینی ٹیریس کچن گارڈن جو میرے گھر کی چھت پر بنا ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ میں کیسے پیسے بچاتی ہوں اپنے پریوار کے اپنے ہزبن کے پیسے کیسے بچا رہی ہوں کافی سارے خرچے کافی سارے پیسے میں بچا رہی ہوں خرچے کم کر رہی ہوں کیسے کر رہی ہوں آج کل دیکھئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہیں پیسے بچیں اور ان پیسےوں کو ہم ایسی جگہیں خرچ کریں جہاں ہمیں کچھ آگے بڑھنے کے لیے ملے کچھ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھئے ہم آج کل کے ٹائم میں کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے لیکن ٹائم ہے تو اس ٹائم کو ہمیں مینیج کرنا ہے کیسے مینیج کرنا ہے دیکھئے جب ہم فون لے کے بیٹھتے ہیں تو کافی ٹائم ہمارا نکل جاتا ہے ہمیں یہ ہی نہیں پتا چلتا ہے کہ کہاں گیا ٹائم تو اگر اسی میں سے ہم تھوڑا ٹائم نکال کر یہ کام کریں گے تو پھر ہم اپنے پریوار کے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں اور یہ کام ایک ہاؤس وائف ہی نہیں ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بھی میری طرح ہاؤس وائف ہیں تو آپ بھی اپنے پریوار کے پیسے بچا سکتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کیسے بچا رہی ہوں پیسے اپنے ہزبن کے خرچ ہونے سے دو جگہ پر پیسے ہمارے زیادہ خرچ ہو رہے تھے تو وہاں سے میرے پیسے کیسے بچ رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات آتی ہے جب ہم کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی دکت ہوتی ہے اور طبیعت بیگڑ رہی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کھانے پینے کا بھی دھیان رکھنا ہے اور کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو فروٹس جوس اور ہری سبجیاں کھانے ہیں تو دیکھئے ہری سبجیوں کی بات جب آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہیں سے ڈاکٹر کے آتے ہوئے اور پھر ہم مارکیٹ میں سبجیاں لینے لگتے ہیں اور اب ایسے بھی ہر روج لے کے ہی آتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تاجہ سبجیاں ہیں اور سبجیاں اتنی اچھی ہیں تو اچھی ہیلتھ ہو جائے گی اور وہ ہم ہری ہری اور گروتھ والی اچھی سی یا جو پتے دار سبجیاں ہیں ان کے پتے کی گروتھ دیکھ کر ان سبجیوں کو لے لیتے ہیں کہ تاجہ سبجیاں ہیں لیکن آپ جانتے ہو ان سبجیوں کو بنانے کے لیے کیسے کیمیکل اور کیسی دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں دیکھئے جو کسان بھائی ہیں وہ بیجنس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ان کا پیسے کمانے کا موٹیو ہوتا ہے انہیں یہ نہیں ہے کچھ بھی کی کیسے کیا ہوگا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فصل ہے اس کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم اس سے زیادہ پیسہ منافع کما سکے تو پھر جب وہ سبجیوں پر ایسے ایسے آ رہے ہیں جن کو چھڑکتے ہیں تو پتے اتنے ساف ہو جاتے ہیں کوئی کیڑا نہیں رہتا ہے اور دیکھنے میں اتنے سندر لگتے ہیں کہ بس آج تو ہم یہ ساری سبجی خرید ہی لیں گے اور جو فلدار سبجیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنے زیادہ رات کو اگر چھڑکتے ہیں تو صوبہ تک سبجی اور انجیکشن وغیرہ بھی آتے ہیں تو آپ دیکھتے بھی وہ سبھی کو پتا ہے کہ لوکی میں انجیکشن دیا جاتا ہے صوبہ تک بہت بڑی ہو جاتی ہے تو وہ کھانے میں بلکل اچھی نہیں ہوتی اور ہم لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر رائے دینے کے بعد بھی انہی سبجیوں کو خرید کر لاتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں تو تبیت ٹھیک ہونے کی جگہیں اور زیادہ بھی گڑ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہری سبجیاں تو کھا رہے ہیں تبیت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے اور پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو وہ پیسے ہم اگر بچا لیں تو ہم کوئی اچھے کام میں لگا سکتے ہیں کوئی گھر کا اچھا کوئی سامان لے سکتے ہیں تو وہ ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس بیشت جاتے ہیں تو دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک ہاؤس وائف ہے میری طرح میں اپنے پر بات بتا رہی ہوں اگر میں ہاؤس وائف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو سنبھال لیتی ہوں دیکھئے گھر میں اور بھی سدسیاں ہوتے ہیں تھوڑی ہیلپ وہ بھی کرتے ہیں جیسے میری ہزبن کرتے ہیں جہاں وجن اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں ادھر ادھر بچے بھی لگ جاتے ہیں ساتھ میں اور بچے بھی کام کروا دیتے ہیں لیکن جو ان کی کیر ہے وہ مجھے کرنی ہوتی ہے مٹی مجھے بنانی ہوتی ہے خاد پانی مجھے ان میں دیکھنا ہوتا ہے کتنا کتنا دینا ہے کون کون سا کب دینا ہے تو مجھے ایک کمنٹ بھی آیا تھا کسی نے پوچھا تھا کہ ایک مہینہ بھر ہو گیا نرسری سے بینگن کے پودھے لائے تھے ان کو لگائے اور گروتھ بلکل نہیں ہو رہی ہے تو دیکھئے اس میں بھی کچھ بیعتوں کا دھیان ہمیں رکھنا ہے سب سے پہلے تو جب ہم پودھ لاکر لگا رہے ہیں تو اسے تھوڑا سا سیڑ میں بھی رکھنا ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ سب سے پہلے لگانے کی جگہ جو ہوتی ہے مٹی تو اس مٹی کو بھی ہمیں اچھی سی تیار کرنا ہوتا ہے خاد والی اچھی سی مٹی ہو تو اس میں پھر پانی دھیان سے دینا ہوتا ہے جب دو تین دن اسے شیڑ میں رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پندرہ دن بعد اس میں پھر لیکوڈ فرٹیلائجر ڈال دیں سمیں سمیں پر اسے کھات دیتے رہیں گڑائی کرتے رہیں تو پھر ہمارے پودھے کی اچھی گروتھ ہو جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہو میرے بینگن کے پودھے ڈیڑھ سے دو مہینے کے ہو گئے ہیں اور یہ پودھ ابھی لگائی ہے تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دھیان میں رکھ لیں تو اچھی ہو جاتی ہے گروتھ پودھوں کی تو اگر کئی بار ایسی ہوتی ہے کہ پودھ ہی ہمیں مریمرائی سی مل جاتی ہے جیسا میرے ساتھ ابھی ہوا کچھ پودھ تو اچھی مل گئی جو گوپی کی پودھ تھی اور کچھ پودھ اس میں بیچ بیچ میں جو بلکل پتلی سی تھی وہ نہیں ہوئی اور یہاں ٹماٹر دیکھیں میں نے ایسے ہی ڈالا تھا کچھن سے وہ گایا ہے تو اس کنٹینر میں دیکھ رہے ہو آدھے پودھ مر گئے ہیں اور اسی لیے میں نے یہ گھنی لگائی تھی کہ کچھ پودھے اس میں مجھے مرنے کا ڈر لگ رہا تھا اور یہ ساتھ کے ساتھ ہی بھر کر میں نے لگایا تھا کنٹینر جو تیار کیا تھا ہمیں کیونکہ جگہ کم تھی اور پودھ جاتا ہو گئی تھی تو اس میں کچھ پودھے ختم ہو گئے ہیں تو میں نے ادھر گھنی لگائی ہے وہاں سے یہاں لگا دوں گی تھوڑی تو ہم بات کر رہے تھے ہم پیسے بچا رہے ہیں اپنے پریبار کے وہ کیسے بچا سکتے ہیں دیکھئے اگر ہم اس طریقے سے ہمارے میں سبجیاں لگاتی ہوں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں یہ کافی ساری سبجیاں سردی کی ہمارے کچھن سے ہی ہم اٹھا اٹھا کر لگا لیتے ہیں تھوڑی سی مٹی اور یہی اتنے فری کہ جو بھی گھر سے نکلتا ہے کچن سے سبجیوں کا چھلکہ اسی کو ریوز کر رہے ہیں پھر سے گارڈن میں ڈال رہے ہیں پھر سے تھوڑی سی مٹی سے ہی زیادہ مٹی بن رہی ہے اور اسی مٹی میں یہ خاد ڈال رہے ہیں ہم پتوں کا کچھرے چھلکے سب ہی کو پھر ہم ڈال کر اور اچھی سی ہماری پیداوار والی مٹی ہو جاتی ہے اسی مٹی میں یہ اورگینک سبجیاں اگ رہی ہیں تو کیوں کامیکل والی سبجیاں کھائیں تو آپ سوچ سکتے ہو میں کتنے سارے پیسے بچا رہی ہوں اس طریقے سے اور جو میری ہیلتھ ٹھیک رہنے لگی ہے وہ بھی اسی کی کارن ہے کیونکہ پہلے میری جب میں گارڈننگ نہیں کرتی تھی بہت زیادہ میرے دکت رہتی تھی ٹینسن نہیں رہتی ہے اگر ہم گارڈننگ کرتے ہیں تو چھت پر آتے ہی ہماری سارے ٹینسن دور ہو جاتی ہے پودھوں کو دیکھ کر ان کو فلتے پھولتے دیکھ کر ان میں سانس لیتے ہیں اکسیجن ملتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں گارڈننگ کرتے ہیں مجھے تو بہت شوک ہے بچپن سے ہی شوک ہے کیونکہ کشان کی بیٹی ہوں اور مجھے پتا ہے کون سی سبجیاں کس موسم میں لگتی ہیں تو میں ان کو لگاتی چلی جا رہی ہوں اور اپنے پریبار کی میں ہیلتھ بھی ٹھیک رکھ رہی ہوں تو آپ بھی ایسا کریں